سالسلو نمبر 5 کی طرف چیکھے ہیں نمبر 5 میں ہم نے دیکھیں یہ قرمٹیزان اور ریکٹینگولار فارم کے قرمٹیزان آ رہے ہیں قرمٹیزان کو سوچہ نمبر 1 2 3 یہ سارے ابھی تک قرمٹیزان فارم میں چل رہے ہیں ریکٹینگولر فارم میں ایکس بائے میں چل رہے ہیں تو ان سب کے لئے میتھرڈ سین ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں تو اس کوئیشن کی دگری سب سے زیادہ یہ دیکھیں یہ والی بک پہ کوئیشن کچھ اور لکھا ہوا ہے اس کو ہم میں نے سنپلیفائیڈ فارم میں لکھ لیا ہے تو اس کو ہم میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں پلاس ایکس سکیئر اوائے سکیئر یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ اس کو ایکس سکیئر وائے سکیئر ہی کیا جائے اس کو ہم میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایکس سکیئر وائے سکیئر سوری پلاس وائے فور مائنس 2 ایکس سکیئر وائے سوری ایکس کیو وائے مائنس 2 ایکس وائے کیو مائنس ٹان ایکس کیو یہ سارا بیسے میں نے لکھ دیا اب اس میں اس کی ہائیس ڈگری جو ہے وہ فور ہے دیکھیں سب کی ڈگری یہاں تک فور یہاں پہ بھی فور اب یہ 3 اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس کے ہوریزنٹل اسمٹورٹس جب نکالتے ہیں تو ہوریزنٹل جب اسمٹورٹس نکالیں گے دیکھیں ایکس کے کوفیشنٹ کو ایکس کا کوفیشنٹ 1 ہے اس کو 0 کے ایکول کرنا پڑے گا تو یہ جو چیز ہے وہ میننگ لیس ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہے یہ تو گرافت شوئی نہیں ہوتی اس کے بعد ہم ورٹیکل اسمٹورٹس نکالیں گے ورٹیکل اسمٹورٹس نکالیں گے تو ہائیس ڈگری آف وائے کو ہم 0 کے ایکول کریں گے کوفیشنٹ جو ہے اس کا ہائیس ڈگری آف وائے کا ٹھیک ہے اس کو ہم 0 کے ایکول کریں گے اب یہ دیکھتے وائے کا کوفیشنٹ 1 جیرو یہ بھی ایکول دے جیرو تو ایک نیک دیر آر دیریز یا پھر دیر آر کوئی بھی اس کا جب ہے ہی نہیں ان کا اسمٹورٹ نہ تو ہاریزنٹل ہے اس کی کوئیشن کا نہ کوئی ہاریزنٹل اور نہ ہی وائٹیکل اسمٹورٹ ہے لہٰذا اس کے انکلائنڈ اسمٹورٹس ہو سکتے ہیں یا ابلیق ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ابلیق اسمٹورٹس نکالنے کے لیے میں کہہ کرتا ہوں سب سے پہلے لیٹ کرتا ہوں کہ جو انکلائنڈ اسمٹورٹس ہے یا ابلیق ہے وہ ایکس پلس سی کے ایکول ہیں اب یہاں پہ اب مجھے نہیں پتا کہ ایکس کے ایکول ہے اور سی اب ایک نکالنے کے لیے ہم اس ایکویشن میں جو فورتھ ڈگری والی ٹرمز ہیں ان کو ایکس اور وائے فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں اب فورتھ ڈگری والی ایک پر ایکس پور ہے اور سیکنڈ ایکس کے اور وائے سکیر ہے تھرڈ ایکس کے وائے سکیر پلس ی4 مینس 2 ایکس کیوگ وائے ٹھیک ہے اور مینس 2 ایکس وائے کیوگ یہ فورتھ ڈگری والی ہیں اب یہ جو تھرڈ ڈگری والی ہے ٹرمز وہ کون سی ہیں وہ والی لکھ رکھتے ہیں مینس 10 ایکس کیوگ پلس 10 ایکس کیوگ وائے اب یہ تھرڈ ڈگری والی ہے اب یہ سیکنڈ ڈگری والی کے ٹارمز ہیں وہ دیکھیں گی وہ کون کون سی اس میں ایک اور بھی ٹارم آتی ہے تھرڈ ڈگری والی اب ٹھیکنے گئی اب x y is equal to اب یہ سیکنڈ ڈگری والی ٹارم صرف ایک ہی ہے 12 y اب یہ سٹیپ 1 ہم نے کر لیا ہے سٹیپ 2 میں ہم نے کرنا ہے x کی جگہ پہ 1 پوٹ کرنا ہے اور y کی جگہ پہ ہم نے m پوٹ کرنا ہے اگر x کی جگہ پہ ہم 1 پوٹ کریں گے اور y کی جگہ پہ m پہ یہ equation اس طرح کی بن جائے گی 1 plus m square plus m square plus m4 یہ میں اس میں لکھنے جا رہا ہوں ابھی یہاں تک ہم نے کر لیا اب یہ minus 2m y کی جگہ پہ minus 2 x کی جگہ پہ 1 اور y کی جگہ پہ m کی ہو پہ جائے گی اگر اس کو میں دوبارہ سلکھنے تو اس کو میں اس طرح سلکھنے 1 plus m2 minus 2m plus m2 اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں اب میں third degree وری ٹرم کو m فارم میں دکھنے جا رہا ہوں m فارمی تو اس کو ہم اس طرح سے minus 10 x کی جگہ پہ 1 plus 10 x کی جگہ پہ 1 اور y کی جگہ پہ m ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں اب میں second degree وری ٹرم کو in terms of m لکھنے جا رہا ہوں اب اس کی جگہ پہ y کی جگہ پہ m put کرنے گا تو یہ m square ہو جائے گا اب یہ ہمارا second step complete ہے third step یہ ہے کہ جو highest degree والی ٹرم ہے وہ ہے four اور وہ m فارم میں ہو اور اس کو zero to equal put کر دیں تو یہاں سے ہم m کی value find کر سکتے ہیں تو یہ fourth degree والی ٹرم جو ہے one plus m square minus 2m plus m4 plus m square minus 2m cube is equal to اس کے معنی zero کر دی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک چیز note کرنے کو مل رہی ہے کہ یہ a square one کا square plus m square یہ square complete ہو رہا ہے اگر میں simply کہوں تو یہ square complete ہو رہا ہے اور یہاں سے اگر ہم m square کامل لیں m square plus one minus 2m is equal to zero اب یہ چیز بھی بالکل سیم ایسی ہے تو یہ دیکھیں میلکہ square complete کر رہی ہے plus m square into m sorry یہ آجائے گا one minus sorry one minus m square is equal to zero اب یہاں سے دو چیزیں common آ سکتی ہیں ان کو میں نے باہر common کہا لے رہا ہوں اب یہ one minus m square ڈیو 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 common آ جائے گا یہاں پڑ جائے گا one plus m square is equal to zero یعنی یہاں سے simplified form ہو گئی ہے اس میں main بس نئی مسئلہ کہا لے کو اب یہ کیونکہ simplified ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں one minus m square is equal to zero and the second one is one plus m square is equal to zero یہاں دیکھیں m square is equal to minus zero which is an imaginary number اگر ہم اس کا under root لیں گے تو یہ imaginary number آئے گا سو ہم اس کو neglect کر دیتے ہیں اور یہ والی دو values لے لیتی ہیں m اگر اس کا ہم one minus m لکھیں اور one minus m لکھیں is equal to zero سو اطلب تو یہ ہی ہوگا نا is equal to zero اور one minus m is equal to zero one minus m is equal to zero اب m is equal to one m is equal to zero sorry one اب یہاں پہ دیکھیں دونوں ہی m کی values جو ہیں وہ دوبارہ پھر سے repeat ہونا شروع ہو گئی اب یہاں پہ m کی values اب دوبارہ پھر سے repeat ہونے لگ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ first formula نہیں second والا formula use کریں گے یہاں پہ ہم second والا formula use کریں گے so to find c values of m are repeated to find c use second formula c square over two five four اور fourth والی time ka second derivative plus c اب اسے جو next ہے اسے low degree والی time ہے وہ three ہے اس کا first derivative اور اس سے low ہے وہ as it is 0 دیکھئے گا ہمارے پاس اس کا derivative موجود نہیں ہے لہٰذا میں سب سے پہلے اس کا derivative نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس 4 جو ہے وہ 1 و n is equal to 1 plus m square minus 2 m plus m 4 plus m square minus 2 m دے گا اب اس کے اگر میں first derivative لوں گا کہ یہ constant کا 0 ہو جائے گا اور اس کا 2 m minus 2 plus 4 m دیکھیں power rule ڈیوز رہا ہے 4 پہلے 4 میں سے 1 کام further derivative of m کا with respect to m is equal to 1 m 2 m to 2 2 2 2 2 m square is equal to 2 اب اس کا میں further derivative second derivative کیونکhi ہماری requirement یہ ہے تو اس کا second derivative لے لیتے ہیں 2 اب یہ constant 0 تو یہ 2 minus اب یہ definitely 0 plus 4 3 12 m square plus n کا with respect to 1 minus 6 2 12 m پی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے second derivative اس نے نکال لیا اب ہم نے third والے کا derivative نکال نا ہے with respect to m میں third والے term لکھن جا رہا which is equal to minus 10 plus 10 m جس کا first derivative اس ら ہمیں صرف first derivative v required 1 v m 1 is derivative v required is equal to now constant derivative 0 plus derivative 10 ہے کہ یہ ہماری کا سپیم ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے اس فارمولے میں ویلیوز پٹ کر دینا اگر اس ٹھیک ہے بعد میں ویلیوز میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ در بھی ویلیوز پٹ کر لیں گے تو آنسر آپ کو بلگل ٹھیک ہے بہر کیف میں اس فارمولے میں ویلیوز پٹ کرنے کے بعد اس میں ویلیوز ٹھیک کریں گا دیکھیں یہ سیکنڈ ڈیریویٹیو بھی درابہ ہوگا 2 پلاس سے 12 ایم سکر پلاس 2 مائنس 12 ایم بس سی یہاں پہ آپ کے پاس اس کا تھوڑ کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ 10 آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیکنڈ والی ٹرم جو ہے وہ ہم نے اپا لی تھی 12 ایم سکر اس اکوال سے 0 اب ہم چا کرتے ہیں یہاں پہ ہم کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں ہم کی ویلی ہم نے نکالی ہے 1 سو ہم ہم کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں 10 2 x 2 x 2 x 2 x 2 by 2 x 10 x 10 x c plus 12 x 2 x 3 x 53 10 x 6 x 4 x 3 x 9 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 97 x 3 Oculus x 3 x mattereded ہم نے نکالیů پٹ کر دیتا سیکنڈ؟ толq розہ ڈیریو پٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ پلاس آتا ہے یہ 2 اور 2 4 ہو جائے گا لیکن یہاں پہ 2 آ رہا ہے تو یہ 2 اور 2 4 ہو جائے گا اور یہ c² by 2 اور 4 plus 10c plus 12 is equal to 0 کو ہم باتی کہ 2 by 4 اس کو ہم اس طرح سلکھتی ہیں 2c² plus 10c plus 12 is equal to 0 اب میں اس ایکیشن کو سمپلیفائی کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں اس سے تک کے اپیٹیوڈ ہیں 4 2c² plus 10c ایکیشن اب اس ایکیشن کو ہم سمپلیفائی کرنے جا رہے ہیں یہاں سے ہمیں m کی ویلی مل جائے گی sorry c کی ویلی مل جائے گی m کی ویلی ہمارے پاس آگاڑی مجود ہے c کی ویلی نکالنے کے لئے 2c² plus 10c plus 12 is equal to 0 کویسن کافی لنگتی ہے مگر آپ لوگوں کو اگر میں کھڑاتا ہے تو یہ کیونکہ یہ جب کسی کو سمجھانا ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز بتانا ہوتی ہے تو پھر تو تائم لگتا ہی ہے otherwise یہ 4-5 منٹ میں کویسن جو ہے اتنا لنگتی بھی نہیں ہے 3-4 منٹ میں ہو جاتا ہے بہتا ہے اس question کو ہم اس طرح سے اب اس کو simplify کرتے ہیں اس میں سے 2 common c² plus 5c plus 6 is equal to 0 by 2 اب یہ 2 جہاں سے divide ہو گیا ہے اب اس کو ہم اس طرح سے c² plus 5c plus 6 is equal to 0 اب یہاں سے c² plus 6c اب یہاں سے c² plus 6 is equal to 0 اب یہاں سے c² plus 3 is equal to 0 اب یہاں سے c² plus 3 is equal to 0 اب یہاں سے c² plus 3 is equal to 0 اس میں ہمارے پاس c کی ویلیو یا تو اس طرح سے آئی تھی c is equal to plus minus اس طرح کی ویلیو آئی تھی تو اس میں ہمیں حل کرنا ہے solve کرنا آسان تھا اور short تھا اس میں question کو اس میں بھی easily solve کر سکتے ہیں یہ والا بھی ہو جائے گا مگر تھوڑا سا lengthy ہو جائے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہ different values ہیں تو m کی ویلیو پہلے ہم نے is equal to 1 اور c کی ویلیو یہ دھو لینی ہے پھر c کی ویلیو minus 1 لینی ہے اور m کی ویلیو 1 لینی ہے تو y is equal to mx plus c جو کہ ہم question کی starting میں جب ہم نے inclined یا oblique asymptote نکالے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک inclined یا oblique asymptote ہے تو اس کے لئے y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c تو اس میں ہم اب m اور c کی ویلیوز put کریں گے اب دیکھیں m اور c کی ویلیوز put کرنے سے y is equal to jب m کی ویلیو 1 ہے اور یہ x آ جائے گا اور c کی ویلیو minus 3 ہے تو یہ ایک asymptote آگیا اب یہ y is equal to m کی ویلیو 1 put کریں گے تو یہ as it is x اور y کی ویلیو minus 2 put کریں گے تو یہ is equal to y minus 2 یہ جی دو ہمارے پاس asymptotes آئے ہیں حالانکہ ہمارے پاس جو question ہے اس کی جو degree ہے وہ کس کے equal ہے ہمارے پاس جو question ہے اس کی degree 4 کے equal ہے دیکھیں اس کی degree 4 کے equal ہے مگر اس کے asymptotes جو ہیں وہ صرف اور صرف دو ہی ہیں اس کا horizontal asymptote نہیں ہے اس کا vertical asymptote نہیں ہے اس کا horizontal asymptote نہیں vertical asymptote نہیں ہے اب دیکھیں اس کے بعد ہم آگے جا رہی ہیں ہم نے n کے لیے value find کی c کے لیے value find کی اس کے بعد ہم نے oblique asymptote نکالنے کے لیے یہ والا formula use کیا اور یہ دو asymptote آئے ہیں نہ horizontal ہے نہ vertical ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی equation کی equation کی کسی curve کی equation کی degree 4 آ جاتی ہے دو 5 بھی آ سکتی ہے کوئی بھی آ سکتی ہے یا 6 بھی آ سکتی ہے یہ depend نہیں ہے کتنی بھی آئے گی مگر یہاں یہ بات fix ہے کہ اس کی جتنی بھی degree ہوگی اتنے ہی asymptote ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے مگر یہ condition لازمان ہے کہ یا اس کے equal ہوں گے یا اس سے less ہوں گے مگر یہ جاتف کنی مگر مگر آپ کے Industrial